بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ماہِ ہدایت کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان عمران نکوی اور آج ہمارے اس پروگرام کا موضوع جو ہے قرآن اور انسان ہے اور اس موضوع پر گفتو فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی علامہ محمد حسن معروفی صاحب قبلہ اور اس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو چار کتابیں پروردگار علم کی طرح سے نازل ہوئیں اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور جو تین کتابیں جس میں تورہ زبور اور انجیل ہیں اور قرآن کریم میں کیا فرق ہے اور قرآن کریم جو ہے اس میں کیا ہدایت ہیں انسان کے لئے اور کیا جو بتایا گیا ہے اس کے اندر انسان کے حوالے سے اور انسان کو ہر چیز کا علم اس میں دے دیا گیا کہ وہ اپنی ترقی اور اپنے بارے میں جاننے کے اور دنیا کو پہچاننے کے لئے قرآن کریم سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے اور ہم جاننے کی کوشش کریں جناب علامہ محمد صلی اللہ معروفی صاحب کی بلا جو کہ انشاءاللہ ہمارے اس پروریم میں شریک ہوں گے اور ان کے ساتھ ہمارے منقبت خواہ ہیں جناب آون رزوی صاحب وہ کراچی سے اس پروریم کا حصہ بنیں گے اور جبکہ کینیڈا سے کامران حیدر رزوی صاحب جو ہے اس پروریم کا حصہ انشاءاللہ ہوں گے تو سب سے پہلے اس پروریم کو شروع کرتا ہوں اور جناب کراچی سے مشہور و معروف منقبت خواہ نوہا خواہ اور نات خواہ جناب آون رزوی صاحب کو اس پروریم میں خوش آمدید کہتا ہوں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام بہت شکریہ آپ کا آون رزوی کہ آپ ہمارے اس پروریم میں شکل کر رہے ہیں ماہِ ہدایت کے حوالے سے اور میں بلکہ اسی حوالے سے کہ ماہِ رمضان کے حوالے سے چاہوں گا کہ آپ جہنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں بلکہ اللہ نات کے چند اشار ہم آپ نے حضور کروں گا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ وآلہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اپنے ساتھ لے کر آئیت سے یاہو قلم آئی زمین پل عشمہ سبحان اللہ موسیقی موسیقی محمد مصفہ دنیا میں یہ کھا کر قسم آئی محمد مصفہ دنیا میں یہ کھا کر قسم آئی کبھی احمد کبھی ہے گئے کبھی بیٹھے خدا آیا کبھی احمد کبھی ہے گئے کبھی بیٹھے خدا آیا کبھی بیٹھے خدا آیا کبھی بیٹھے خدا آیا کبھی بیٹھے کبھی بیٹھے خدا آیا مدینے کی طلب میں میں کسی صورت نہ کھہروں گا مدینے کی طلب میں میں کسی صورت نہ کھہروں گا میرے رستے میں چاہے بارہ باری ارمانی میرے رستے میں چاہے بارہ باری ارمانی مدینے کی فضاوں نے میرے بھوکے لیے پڑھ کر مدینے کربلا ہوتے ہوئے جت وقت ہم آئے مدینے کربلا ہوتے ہوئے جت وقت ہم آئے مدینے کربلا ہوتے ہوئے گا مدینے کربلا ہوتے ہوئے گا مدینے کربلا ہوتے ہوئے مدینے کربلا ساتھ تیزد چین کربلاہ اچانی کربلا� سبحان اللہ میں انتہائی شکر گزاروں آن رزوی آپ کا کہ آپ نے ہماری اس پرگرام میں شکت کی اور جب ناظرین آن رزوی جو ہیں استاد شہید سبت جعفظ آپ کے شاگرد ہیں وہ خاص شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور یہ پاکستان سے کراچی سے ہماری اس پرگرام کا حصہ بنے اور اب میں اس پرگرام میں ان کو شامل کروں گا وہ مشہور معروف منگوبت خان نوہ خان جو کہ کینیڈا کے حالے سے جانے پہچانے جانتے ہیں اور کینیڈا کے تمام مومنین جو ہیں ان کو جانتے اور پہچانتے ہیں جناب کامران حیدر رزوی صاحب السلام علیکم مالذر فرام کیسے ہیں مران بھائی بہت شکریہ الحمدللہ بہت سے صحیح ہوں اور میں بہت شکردار ہوں کامران حیدر رزوی آپ کا کہ آپ ہماری اس پرگرام میں شکت فرمارے اور میں چاہوں گا کہ اسی مناظبت سے کوئی منقبت یا اور نات جو ہے سنائیں میں ایک منقبت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ شایر علی بیت حمار شاہ وائد صاحب کی لکھی بھی ہے اور مولا حسین کی شان لے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے تیری سرکار ہے مولا تجھی سے پیار ہے مولا کیا کہنے تیری سرکار ہے مولا تجھی سے پیار ہے مولا تیری نظر کرم ہو ڈائے بیڑا پار ہے مولا کیا کہنے بے شک کیا کہنے سبحان اللہ تیری سرکار ہے مولا تجھی سے پیار ہے مولا یہی تو بچ پلے سے راک بے دوش پیمبر ہے اسی کے صوت بازوں میں زبر تست حیدر ہے کیا کہنے کیا کہنے وہ جس کا مزرسہ ہی ملکہ تدہیر کا گھر ہے جو ہر صبر و رضا کے مرحلے میں مثل شبر ہے تو نور پر جتل کا ایک حسین مینار ہے مولا کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ تیری سرکار ہے مولا تجھی سے پیار ہے مولا سبحان اللہ حسین بلو علی جا پشت پر سجدے میں آتا ہے خدا تحکم سے سجدہ نبی کا طول پاتا ہے یہ منظر دیکھ کر عالم عبادت بھول جاتا ہے پتی دائش سے جبر لیے پڑھ کر سناتا ہے عبادت بھی ترے پان کے بے کار ہے مولا کیا کہنے سبحان اللہ تیری سرکار ہے مولا تجھی سے پیار ہے مولا اور خصوصی توجہ چاہتا ہوں سبحان اللہ کی ابو سفی آل کے عزم نجس کو خاک کر ڈالا یزید نہت کی سازش کا پردہ چاہت کر ڈالا اور رخ اسلام کو اپنے لہو سے پاک کر ڈالا اور تیری مظلومیت نے دشت دل نمناک کر ڈالا تیری ایک ڈالا ہر دور میں بے دار ہے مولا تیری سرکار ہے مولا تجھی سے پیار ہے مولا سبحان اللہ سبحان اللہ اسرین میں ذات لاوت کی اگر تفسیر ہو جائے کیا کہنے اجھاگر خواب ابراہیم کی تعبیر ہو جائے خلاصہ کل بادت کا ہمیشہ بیر ہو جائے ہر ایک مومن کے دل میں قبلہ سامیر سبحان اللہ سبحان اللہ ہو جائے جو تھیر سال آر آئے پہنج بھی سیار ہے مولا تیری سرکار ہے مولا تجھی سے پیار ہے مولا سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ تھے جناب کامران حضر رزوی صاحب جو کہ کینیڈا سے اس پروریم میں شکریت فرمائے تھے اور ہم جارے ہیں مختصر سے بریک کی تا اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت مہان سے ہوتا ہے